السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سارے ساتھی پیٹ کے مٹاپے کی وجہ سے توند نکل جانے کی وجہ سے یا ضرورت سے زیادہ مٹاپہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہم خود ایسی کرتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں دیتے اپنے جسم پر اور جسم اس طرح پھولتا پھیلتا چلے جاتا ہے پیٹ نکلتا چلے جاتا ہے توند باہر آ جاتا ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ کون سی غلطیاں ہیں آپ ان غلطیوں کو نہ کریں یاد رکھئے کہ دوہ سے بہتر پرہیز بتایا گیا ہے یعنی جس چیز کی وجہ سے آپ کو بیماری ہوتی ہے اس چیز سے آپ پرہیز کریں دوہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں اسے سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے نمبر ایک آج کل ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ کھانے کے بعد یا تھوڑی سی گرمی وغیرہ لگنے کے بعد ہم کولڈرنگ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھئے کہ کولڈرنگ کا استعمال انسان کی مٹاپے کا وجہ بھی بن جاتا ہے اور یہ مٹاپہ پیدا کرتا ہے تو کولڈرنگ کا استعمال تھنڈے پانی وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ میں چربی بنتی ہے جسم میں باڈی میں چربی بنتی ہے پیٹ بھی بڑھتا ہے اور جسم بھی پھولتا ہے اور یہ مٹاپہ دراصل آپ کی تندرستی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ بدن آپ کا پھول رہا ہوتا ہے اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں قلیل مقدار میں نہ استعمال کریں تو بہتر ہے اور اگر ضرورت پڑ جائے کبھی تو بہت زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ نقصان دے ہوتا ہے نمبر دو چکنائی والی غزہ زیادہ استعمال کرنے سے مٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے ہمارا مزاج بنا ہے ہم فرائی چیزیں کھاتے ہیں تیل والی چیزیں کھاتے ہیں یا سالن والی چیزیں بناتے ہیں تو اس میں چربی کو پسند کرتے ہیں اس میں تیل زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی چکنائی والی غزہ اس کی طرف ہم بہت جلدی مائل ہو جاتے ہیں یاد رکھئے کہ اس سے بھی جسم میں آپ کی چربی پیدا ہوتی ہے اور مٹاپے کا سبب بنتا ہے نمبر تین ایک جگہ جم کر بیٹھے رہنا یہ بھی مٹاپہ بڑھاتا ہے بہت سارے لوگ عام طور پر ہم لوگوں کا تو یہی مزاج ہوتا ہے نا کسی جگہ بیٹھ کر ہم بس لکھتے پڑھتے رہتے ہیں تو یہ ہمیشہ بیٹھے رہنا جم کر چلنا پھرنا کم ہونا اس سے بھی انسان کی بوڈی میں مٹاپہ پیدا ہو جاتا ہے پیٹ باہر نکل جاتا ہے اس لیے اپنے دن کے کچھ حصے کو آپ چلنے پھرنے کے لیے بھی خاص کر دیں تاکہ جو بیٹھے رہتے ہیں آپ اس کا اثر کم ہو جائے نمبر چار زیادہ دیر تک سوتے رہنا یہ بھی مٹاپے کا سبب بنتا ہے انسان عام طور پر ہم لوگوں کی عمر جو ہوتی ہے نا بچے لوگوں کی جو عمر ہوتی ہے اس میں وہ جتنا زیادہ سوی اٹھارہ گھنٹہ سترہ گھنٹہ سولہ گھنٹہ وہ ان کے جسم کے لیے فائدہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں کے جو عمر ہے اس عمر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آٹھ گھنٹہ بہت زیادہ نید ہو گئی ہے اس سے زیادہ نید لینے کی کوشش نہ کریں اور جو عمر دراز ہوتے ہیں تو ان کی نید عام طور پر پانچ گھنٹے چار گھنٹے میں ہی پوری ہو جاتی ہے بھی جسم میں مٹاپا پیدا ہو جاتا ہے نمبر پانچ ہر وقت پریشانیوں کے بارے میں سوچتے رہنا ٹینشن ڈپریشن سے بھی انسان کا جسم سوج جاتا ہے جسم میں سوجن اور پھولاپن پیدا ہو جاتا ہے اس لیے پریشانی ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے لیکن اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کچھ اسباب ہوتے ہیں کچھ وجہیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس طرح ہماری باڈی میں جو ہے فرق پڑتا ہے اس لیے آپ ان چیزوں سے پرہیس کریں ان چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ